چودہ اگست انیس سو سنتالیس یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے آپ کو پاکستان مبارک علامہ اقمال کے تشور پاکستان پر تئیس مارچ انیس سو چالیس کی قرارداد لاہور کی روشنی اور قائد عاصم محمد علی جنہ کی بے مثال قیادت میں چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو برے صغیر کے مسلمان غلامی سے نکل کر ایک آزاد فضا میں سانس لینے کے قابل ہو گئے آج حصول آزادی کے پچھتر سال گزرنے کے بعد اگر ہم چائزہ لیں تو عرض پاک نے عالمی صدح پر اپنا وجود کم و بیش ہر شعبے میں بنوایا ہے آئینے پاکستان ہو یا مسلط کرتا جب پاکستانی قوم ہر بحاظ پر سرگرمے عمل نظر آئی یہی وہ قوم ہے جس نے معاشی مشکلات کے باوجود خود کو دنیا کے پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بنا کر دکھایا اسی زرخیص مٹی کے سکوتوں نے کبھی کرکٹ کے عالمی میتانوں میں سبز ہلالی پرچم لہرائیا تو کبھی ہاکی سکواش اور دیگر کھیلوں کے میتانوں میں فاتحانہ سجدے کیے انفارمیشن ٹیپتالوجی، آرٹس اینڈ کلچر، علم و عدب اور سوالی خدمات میں کی اس پاک سرزمین نے ایسے گوھڑے نایاب پیدا کیے جو عالمی سطح پر اپنی مثال آپ ہیں دو قومی نظریے کی بنیاد پر بننے والے پاکستان کو دہشت کردی، معاشی اور عالمی مسائل کا بھی سامنا رہا عالمی وبا کرونا کے بعد مہنگائی اور بیروسکاری جیسے مسائل نے بھی پاکستانیوں کو آن گھیرا مگر اس قوم نے حمد نہیں ہارے تو آئیں آزم کریں کہ ہم پاکستان کو باوقار، پرعم اور ترقی آفتہ بنانے کیلئے ہر فرد کو کاروبار، سربایہ کاری، معاشی استحقا اور خنرمند افراد کے لئے روزکار کے بہتری مواقع فراہب کریں گے ہمارا آزم ہے کہ سرسبد و شادہ باہا اور بلند و بالا عبارتوں کے ساتھ ایک خوشحال باکستان بنائیں گے کیونکہ وقت آزمہ رہا ہے پھر سے ہمارا آزم، ہمارا حوصلہ، ہمارا اتحار اور ہماری حمد، مگر ہم بھی تیار ہیں ہم ہیں بلو کامورٹی سٹوپر کیونکہ زمین و آزمہ ہمارے ہمارا آزمہ ہمارا آزمہ موسیقی